آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقعے پر آفیت صدیقی کے حوالے سے ایک ڈائیلوگ سیمیلار زفر علی خان ٹرسٹ میں مرکت کیا گیا ہے اس کے محرک محترم عبداللہ منصور صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے یہاں پہ ایسے لوگوں کو جمع کیا ہے ایسے دانشوروں کو ایسے انٹیلیکچولز کو اور ایسے بڑے دماغ آلی دماغ صاحبیوں کو مستادزہ کو وکلہ کو مختلف کمیونٹیز کے ایسے افراد جو ہزاروں لوگوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں آج یہ ڈائیلوگ سیمینار ان پہ مشتمل تھا تو یہ بنیادی طور پہ عوام کا یا عوام کے مختلف نمائندوں کا ایک سیمینار تھا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی لاہور میں بیٹھ کے نمائندگی کی گئی ہے اور پوری قوم کی آواز یہ ہے آج کے سیمینار کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آفیہ پاکستانی شہری ہے معصوم شہری ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ایون کے امریکن کورٹس میں بھی وہ الزامات جو اس کے اوپر لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہوئے تو آج کا نمائندہ اجتماع جو ہے سیمینار جو ہے ڈائیلاغ سیمینار یہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آفیہ کے لیے اوفیشلی کوشش کرے قیدیوں کے دبادلے کی شکل میں ہو سکتا ہے امریکن گورنمنٹ سے کسی بھی طرح کے معاملات طے کر کے ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے یہ پوری قوم کی آواز ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ آفیہ کے لیے پاکستان کے اندر ہمدردیاں نہیں ہیں آفیہ صدقی کے لیے پاکستان کی پوری قوم تڑکتی ہے جس جس بندے کے سامنے اس کا نام آتا ہے اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم آفیہ سے محبت کرنے والی قوم ہے اور یہ محبت جو ہے اس لیے ہے کہ آفیہ انوسنٹ ہے وہ معصوم ہے اس لیے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قوم کو بھی مجبور نہ کرے کہ قوم بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے ہم بھی نہیں یہ چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت خود اس کو اس معاملے کی سنجدی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس تحصیت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اوفیشلی لے کے اس کی رہائی ممکن بنانے کی کوشش کرے اس کے جو حقوق ہیں وہاں پہ امریکن لاز کے مطابق وہ سے ملنے چاہیے پیرول جیسے منصور صاحب نے ابھی کہا پیرول کے اوپر رہائی ممکن ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بچوں کی اس کے پیرنٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مل سکتے ہیں امریکن لاز جو الاو کرتے ہیں ان سب کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ آفیہ سن مل سکیں اور پاکستانی قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو نظرانداز نہ کرے اگر ہم اس طرح سے نظرانداز کریں گے یا لا تعلق ہو جائیں گے تو اس کا ہمیں نقصان یہ ہے کہ ہماری کسی بھی بیٹی کو کسی بھی بے گناہ شہری کو کوئی بھی قوت اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے ہم اس کو گوارہ نہیں کریں گے آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے یہ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے تمام کمیونٹیز کے ہونے چاہیے ہر علاقے کے ہونے چاہیے اور آفیہ بھی ایک انسان ہے اس انسان کے بھی حقوق جو ہے وہ محفوظ ہونے چاہیے آج کا یہ میرا پیغام محفوظ ہونے چاہیے